بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئے ناظرین بات کریں گے بجر دوہزار چوبیس پچیس میں سرکاری ملازمین جہاں پر بہت سی امیدیں لگائے بٹھے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت سی خبریں بھی آنا شروع ہوئی ہیں ترخواہوں اور پینشن کے اضافے کے حوالے سے اور پینشن اضلاحات کے حوالے سے جو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو سینیریو بن رہا ہے وہ مکمل آپ تک پہنچائیں گے اور اس میں کچھ جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی شامل کریں گے تو اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ مکمل انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی اپ ڈیٹس بھی آپ تک پہنچائے کریں تو ناظرین چلتے ہیں آج کی اپ ڈیٹس کی جانب ناظرین نے گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے مختلف خبریں جو ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا بھی اس میں سارے فرست ہے اور اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا میں بھی بہت سی خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو آج چونکہ تئیس مئی ہے تو چوبیس مئی کو کپی کے کا بجٹ پیش ہونا ہے تو یہاں سے کچھ آہم اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں کہ کپی کے کے بجٹ میں جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز ہے جبکہ پینشن کے اضافے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پینشن میں دس فیصد اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو وفا کی بجٹ ہے وہ بعد میں پیش ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ کسی صوبے نے جو ہے وہ بجٹ پیش کیا ہے یہ جو بجٹ ہے وہ چوبیس مئی کو پیش ہونا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب کلیر ہونا شروع ہوئی ہیں کہ نیکس جو وفا کی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو اس میں کیا کچھ جو ہے وہ سرکاریوں لازمین کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے تو یہاں پر اگر بات کی جائے تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے تو زیادہ تر جو خبریں ہیں یا زیادہ جو مسد کا خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ دوہزار چوبیس پچیس کا وفا کی بجٹ جو ہے اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ متوقع ہے جبکہ ریٹائر ملازمین کی پینچن میں دس فیصد تاک اضافہ متوقع ہے اس کے ساتھ اچھی خبر ہے اولڈ ایج جو پینچنرز ہیں ای او بی آئی پینچنرز ان کو کہا جاتا ہے ان کی جو پینچن ہے اس کو جو ہے وہ بڑھائے جائے گا دس ہزار سے لے کر جو ہے وہ اب یہ پندرہ ہزار تک جو ہے وہ لے کر جائے جائے گی اس سے پہلے یہ ملازمین دس ہزار لے رہے ہیں اور نیکس جو ہے وہ ان کو پندرہ ہزار پر منس جو ہے وہ دیا جائے گا کم از کم پینچن اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پینچن اصلاحات کے حوالے سے تو وہاں پر بھی بڑی سٹرانگ جو ہیں وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آئی ای 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 ایف کے ساتھ جو مائدہ تیپ آنا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ یقین دہانی کروائے گئی گورنمنٹ کی جانب سے کہ بجٹ میں پینچن کا بوجھ کو جو ہے وہ کم کیا جائے گا اور یہ بوجھ کیسے کم کیا جائے گا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ اگلے تیس سال میں یہ بوجھ جو ہے وہ سفر کیا جائے گا اب یہ بوجھ سفر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پرانے ملازمین ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کو تو جو ہے وہ پینچن جو ہے وہ دی جائے گی لیکن جو نئے برتی ہونے والے ملازمین ہیں یقم جولائی دوہزار چوبیس یا اس کے بعد جو ملازمین برتی ہوں گے ان کو جو ہے وہ رزا کرانا پینچن سکیم کے تحت برتی کیا جائے گا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب جو ریگولر ملازمین ہوتے تھے جن کو گورنمنٹ کی جانب سے پینچن ملتی تھی وہ پینچن والا سسٹم جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ریٹائرمنٹ کی عمر کو جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے بڑی سٹرانگ ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو جو ہے وہ ساٹھ سے بڑھا کر پینسٹھ سال کیا جائے لیکن اب یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ باس سٹھ سال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کرتی جائے گی تاکہ وقتی طور پر یہ جو پینچن کا بوجھ ہے اس کو کم کیا جا سکے کیونکہ ملازمین جب ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے ایک حتیر رقم جو ہے وہ دینی پڑتی ہے پینچن اور گریجویٹی کی ماد میں تو اس حوالے سے اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وقتی طور پر اس بوجھ کو جو ہے وہ کم کیا جائے لگانے کی تیاریاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں اس سے پہلے پینچنرز پر ٹیکس نہیں ہوتا تھا تو اب پینچن پر بھی ٹیکس لگانے کے حوالے سے جو ہے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی آئی ایم ایف کی جانب سے یہ پریشر ہے کہ وہ اپنا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ انکریز کریں تو آج آکھے جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہی سامنے آتے ہیں یا پینچنرز جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں تو اب پینچنرز پر بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لگے گا اب اس پر کتنا جو ہے وہ ٹیکس لگے گا یہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی کلیر ہونا باقی ہیں کہ پینچن پر جو ٹیکس ہے وہ کس طریقے سے لگے گا آیا کہ وہ جو آمدن والا جو ٹیکس ہے وہ تو اس طریقے سے ہے کہ ایسے ملازمین جن کی مہانہ انکم جو ہے وہ پچاس ہزار سے زائد ہوتی ہے ان پر وہ انکم ٹیکس لگو ہوتا ہے تو اگر یہ چیز شروع ہوتی ہے تو پھر ایسے ملازمین ایسے پینچنرز جن کی پینچن جو ہے وہ پچاس ہزار سے زائد ہوگی ان پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا جبکہ دوسری جانبہ کر دیکھا جائے تو ترخواداروں پر ٹیکس لگانے پر بھی جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے کہ ترخوادار طبقے پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی نوٹفکیشنز بھی جاری ہوئے جس میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ ان کی سمیں موبائل سیمز جو ہیں ان کو بند کرنے کے حوالے سے نوٹفکیشنز تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی ریکمینڈیشنز ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں ان کی جو موبائل فون سیمز ہیں ان کو بلاگ کر دیا جائے گا موجودت ناظر میں اگر بات کی جائے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو جو ہے وہ دس سے پندرہ فیصد بڑھائے جائے گا اور جو پینشن ہے اس کو دس فیصد بڑھائے جائے گا اب اس خبر میں جو ہے وہ کچھ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو کالم ہوتا ہے تنخواہوں میں اضافے کا یا پینشن میں اضافے کا یہ آخر دم تک جو ہے وہ بجٹ میں جو ہے وہ فل نہیں کیا جاتا اب اس پر جو ہے وہ کابینہ کیا منظوری دیتی ہے کابینہ میں کیا ریاکشن آتا ہے اس کو منظر رکھتے ہوئے اور جو سرکاری ملازمین پر اس کا ریاکشن ہے یعنی کہ 29 کو رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی جو ہے وہ احتجاج کے اعلان کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ میٹر کریں گی اس معاملے میں کہ تنخواہوں میں کتنا اضافہ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن ایک بات جو ہے وہ اٹل ہے اور یہ کنفرم ہو جگی ہے تقریبا کہ پینشن اصلاحات جو ہے وہ اس دفعہ لازمی طور پر ہوں گی کیونکہ اس کی یقیندہانی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کروا دی گئی ہے تو اسی میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو میں اضافہ بھی جو ہے ضروری طور پر لازمی طور پر کریں گے کریں گے کیونکہ یہ جو پینشن ہے اس کا وقتی طور پر بہت جو ہے وہ کام کرنے کے حوالے سے یہ ایک بیسٹ سٹیچڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ